سندگی کے اٹھائی سال اس قدر تیزی سے گزر گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا آج پیچھے مرن کے دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے خواب سا تھا کیا کھویا کیا پایا کچھ پتہ نہیں چلا پل بھر میں گزر گیا سب انہیں جانے کتنا وقت باقی ہے ابھی تک تو خود کو بھی نہیں پہچان سکی میں کیا ہے انسان کیوں بنایا گیا انسان کو مجھے کیوں بنایا گیا میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا میرے یہاں ہونے کا مقصد کیا ہے کیا مجھے صرف کھانے پینے سونے جاگنے اور عبادت کرنے بھیجا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بھی کوئی اوپر کا مقصد ہے جس کے لئے مجھے بھیجا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کائنات کا وہ میسنگ پیس ہوں پازل کا کہ جس کے بنا یہ کائنات مکمل نہیں ہونی تھی اسی لئے مجھے بنانے والے نے بنایا ہے میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا لیکن اب سوال یہ ہے کہ میں جو ہوں تو کس لئے بھیجی کیوں مجھے اپنے یہاں ہونے کا مقصد جاننا ہے مجھے سب کچھ کرنے کی آزادی دی گئی ہے میں صرف کچھ گنے چنے کام ہے جو مجھے نہیں کرنے مجھے نفرت، کینا، حسد، بغز، لالچ دوسروں کا دل دکھانا اور اس طرح کی وہ تمام نیگیٹیویٹیز جس سے میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے بسی ہی تو نہیں کرنا تو پھر کیوں میں انہی نیگیٹیویٹیز کی دلدل میں پھسی ہوئی ہوں کیوں ہم اس چھوٹی سی زندگی میں مال کے بھوکے بنے پھر رہے ہیں کیوں بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا کیوں رشتہ دار رشتہ داروں سے بات نہیں کر رہے کتہ تعلقی کر بیٹھے ہیں کیوں ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہے کہ ہم ان تمام برائیوں کی دلدل میں خود بھی پھس رہے ہیں دوسروں کو بھی پھسا رہے ہیں خود بھی اس کی آگ میں جل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جلا رہے ہیں ہم نے تو صرف بہت سمپل سے کام کرنا تھا ہم نے تو دوسروں سے پیار کرنا تھا نرمی سے بات کرنی تھی چھوٹ نہیں بولنا تھا گصہ نہیں کرنا تھا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دینی تھی کتنا حسان ہے یہ سب لیکن ہم نے آسانیاں چھوٹ کر مشکلات کی طرف قدم بڑھایا ہوا ہے اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے جب ہر طرف صرف پیار ہی پیار ہو اس دنیا کو پیار بنانے کے لیے اس دنیا میں پیار بانٹنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود پیار بننا ہے اپنی ذات کو پیار بنانا ہے یہ صرف تب ہی پوسیبل ہوگا جب ہم خود سے پیار کرنا سیکھیں گے خدا سے پیار کرنا سیکھیں گے اپنی جانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے خود کو ان تمام نیگیٹیویٹیز سے دور کر لیں گے اپنے آپ کو صرف ایک پوزیٹیف سورس اف انرڈی بنا لیں گے ہمیں خود کو پہچاننا ہوگا ہمیں پرپس آف لائف کو پہچاننا ہوگا اس دنیا میں آنے کی وجہ کو پہچاننا ہوگا یقین مانگے وقت بہت تیزی سے گزرا ہے کام بہت زیادہ ہے وقت بہت کم ہے خود کو پہچانیے خود سے پیار کیجئے اپنی جانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیجئے خود سے پیار کیجئے